آکر یہ نور لے کے آئے بیٹیوں کو مقام دیا حدیث پاک میں آتا ہے پھر آکر نے فرمایا اگر کسی کی دو بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش کریں ان کی تعلیم کو تعلیم دلائیں سربیت کریں اور پھر اچھے گھرانے میں نکاح کر آکے بھی آکر میں دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا میں دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں کہ جیسے ہاتھ کی دو اب یہ دیامت کے دن آقا ساتھ دیں گے جب یتیم کی کفالت کی بات کی نہ ملے آقا نے جتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے لیکن بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت تو جب ملے گی ملے گی لیکن بیٹیوں کی سکتی بھی مصطفیٰ اسے پرورش کرنے والا قیامت کے دن کوئی کسی حال میں جو بیٹیوں کی پرورش کر کے جائے گا مصطفیٰ کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے ہاتھ کی تو انگلیا ہوگا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری جیسے مصطفیٰ نے بیٹیوں کو عزت دی وہ بیٹیا مصطفیٰ کیا ون پیجیشن نہ کریں تو کیا کریں بیٹیوں کو عزت دی بیٹیوں کو دیتا ترکور کرنے والا معاشرہ آقا ہے دور لے کی ایک صحابی بیٹے تھے عزت کی آقا آپ نے شرم لگائی ہے جس کی دو بیٹیا ہوں تب آپ ساتھ ہوں کے قیامت کے دن عزت کی آقا میں نے تو بیٹی ہی ایک ہے تو میں نے تو دوسری بیٹی ہی نہیں ہے تو میں نے بشارت سے محلوم ہو جاؤں گا اب دیکھیں ایک وہ زمانہ بیٹی پیدا ہوں جنو کو موہ چپاتے تھے ایک یہ زمانہ ہے ایک بیٹی ہے خاش کرتا ہے دوسری بیو یہ وہ تبدیلی ہے جو آقا لے کی آئے یہ مولور ہے جو آقا لے کی آئے عزت کی آقا میں نے بیٹی ہی ہے کہ دوسری ہے نہیں میں نے تو محلوم رہ گیا آپ کی سنگر سے آقا میں نے کوئی بات نہیں تیر یہ کی ہے نا لیکن خواہش ہے دوسری بھی ہو اگر نہ بھی ہوئی میرے دل میں خواہش رکھی ہے تو نے میں قیامت کے دن ایک بیٹی کی پرش کرنے بیٹی کی پرش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا بیٹیوں کی پردرش پہ مصطفیٰ ساتھ دیں گے ماشاءاللہ حضور کی سرگت میں کھڑا ہو اسے قیامت کے دن کی سختی کیا تھی آمین